لاہور میں کب آئے گی کرکٹ بہار کیا شرائکین کا ختم ہو جائے گا انتظار حکومت پنجاب ششو پنج سے دو چار ماش کرانے کے لیے اقرار نائنکار رفاقی وضاعت داخلوں اور انٹیلیجنس اداروں کی کلیرنس کا بھی انتظار آج صبحی ایفکس کبیٹی کے اجلاف میں سیکیورٹی معاملات پر ہوگا ہور پی ایس ایل کا لاہور میں متوقع فائنل غیر ملکی کوچیز اور کئی کھلاڑیوں نے پاکستان کے ویزے حاصل کر لیے ذرائع کے مطابق میچ کے کپریش کے لیے غیر ملکی ٹی وی کریو کے ویزے بھی لگ چکے اجازت ملتے ہی ٹکٹوں کی آن لائن فروغ شروع ہو جائے گی پاکستان سوپر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے کوئٹر گلیڈیٹرز کے 139 رنز کے حدف کے تاقب میں پشاور ظلمی کی بیٹنگ کامران اکمل 26 رنز بنا کر آؤٹ اس سے پہلے کھیلے گئے اہم میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو ہرا دیا پولارڈ نے آخری دو گیند اوپر دو چھکے لگا کر پتہ حریف تین سے چھین دی وفاقی وزیر برائے کھیل کا شرفہ کے کھیل سے کھلوار ریاض پیرزادہ کی سپوٹ فکسنگ سے متعلق انوکھی منتق کہتے ہیں کھلاری گلی محلوں سے آتے ہیں سپوٹ فکسنگ جیسی چیزیں معمولی ہیں جو چرس فروغ کرنے کا حصہ نہیں دیتا وہ بکڑا جاتا ہے مقامت کے جادوگر کے سامنے اپنی ہی بیٹیاں کھڑی ہو گئیں نوندیک کے سابق رانومہ ایفان اور امروک کو پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کی سف مخالفت تردی مختاور بھٹو کہتی ہے ایسی بیمار ذہن کے لوگوں کی جگہ جیل میں ہے انہیں پیپلز پارٹی کے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہیے ملپر میں آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے اس پی آر کے مطابق فورسز کے ساتھ فارنگ کے تبادلے میں چار دہشت گرد مارے گئے پنجاب انجرز نے لیا کروڑ راولپنڈی سمیت مختلف مقامات پر دو سو سے زائد آپریشنز کیے افغانوں سمیت چھ سو افراد کو گرفتار بھی کیا گیا اسلحہ اور متنازع لٹریچر برامت سی ٹی ٹی کے ہاتھ و گرفتار ایم کیم پاکستان کے جوائنٹ یونٹ انچارڈ انوار حسین اور وقاس کا دو افراد کے قاتل کا اعتراف اعترافی ویڈیو بیان نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لیا انوار کو دو ساتھیوں آصف اور خرم شہریار سمیت کراچی کے علاقے ملیر جعفر تیار سوسائٹی میں مقابلے کے بعد گرفتار کیا گیا اسلحہ برامت ہوا سبی کا سالانہ میلا دو مارچ سے سجھے گا رنگا رنگ ثقافتی میلا پانچ مارچ تک جاری رہے گا سبی میلا ہر سال تئیس فروری کو شروع ہوتا ہے سانیہ سہون کے سوگ اور سیکیورٹی خدشات کے باعث ملتوی کیا گیا تھا دہور ہائی کوربار کی الیکشن غیر حتمی نتائش کے مطابق خامدھان گروپ کے چودری زلفکار صدر منتقے باسپا گروپ کے رمضان چودری کو پانسو ووٹوں کے فرق سے ہرایا ہائی کوربار ملتان نے غیر حتمی نتائش کے مطابق شیرز عبان صدر ندیم فری جنرل سیکیورٹی منتقے بہاورپور میں نور حسن اور رانہ ارشد کامیاب دوہزار سترہ کا پہلا سورج گرہن آج ہوگا سورج گرہن کئی ملکوں میں دکھائی دے گا پاکستان میں گرہن نظر نہیں آئے گا موسیل میں عراقیوں اتحادی افواج اور دائش کے درمیان گھمسان کی جنگ علاقے سے شہریوں کی نکل مقانی محاصفر فرائش کی اداگی کے دوران خاتون صحافی شیفا دھما کے محلہ دوسری جانے سعودی وزیر خارجہ کا تیرہ سال بعد عراق کا دورہ عراقی وزیر خارجہ اور وزیر آزم سے ملاقات کی شمالی کورین سربراہ کے بھائی کی زندگی کی قیمت صرف نووے ڈالر ملیشیا میں گریفتار انڈنیشین خاتون کے مطابق کم چون نم کی چہرے پر شرارت کے طور پر بیبی آئل ملنے کے عوض نووے ڈالرز ملے ایک کورین یا جاپانی شخص نے رقم مزاہیہ ٹی وی شو میں شرکت کے لیے دی بیبی آئل محلے کیمیائی مادہ وی ایکس نکلا اور فلمی دنیا کا سب سے بڑا میلہ سنجھنے میں اب صرف چند ہی گھنٹے باقی ہالی ووڈ میں آسٹرز کی رنگا رنگ تقریب کی تیاریاں فلم لالا لانگ کی اوارڈ کے لیے چودہ نامزدگیاں ایک طرف ریڈ کارپٹ پر فلمی ستاروں کی کہکشہ اترنے کو ہے بیکرات دوسری جانب سادر ٹرم کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج گئی اداکار موسیقی